السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی آپ سے ایک سوال ہے جی جی بھائی پوچھئے اسلام اور مسلمان کب سے ہے کیا یہ صرف چودہ سو سال پرانا مذہب ہے یا اس سے پہلے سے ہے ما شاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا آج کل بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ اسلام کو ماننے والے یا اللہ کو ماننے والے اور مسلمان صرف چودہ سو سال سے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کیونکہ اللہ کو ماننے والے مسلمان مومن اور مسلمان پہلے دن سے ہیں یعنی جب سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بھی اپنے خاندان والے کو اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو اور اپنے گاؤں والے کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے صحیح راستے کی طرف بلاتے تھے وہ خود بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے مومن تھے مسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کم و بیس ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان میں سے چند کے نام ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں معلوم ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہمارے بڑے اسی لیے ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہو سکتا ہے کہ رام اور لکشمن بھی نبی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کیونکہ امبیاء علیہ السلام جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ گاؤں گاؤں شہر اور قبیلے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھے خاصے بندے کو سچے اور نیک بندے کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ خود بھی اللہ کی عقادت کریں اور اپنے چہنے والے کو اپنے گاؤں والے کو بھی ایک اللہ کی طرف بلائے سیدھے راستی کی طرف بلائے تو دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے احادم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے پھر ان کے کئی سو سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی اپنے گاؤں والے کو اپنے خاندان والے کو ایک اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کی طرف خود بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے مومن تھے مسلمان تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف بلاتے تھے اور وہ بھی مسلمان تھے پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے تھے وہ بھی مسلمان تھے ان کے چاہنے والے بھی مسلمان اور مومن تھے پھر ان کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے